بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر تبرہ کیا گیا اور حضراتِ صحابہ کو مرتد ثابت کیا گیا لیکن چونکہ ان سبائیوں کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خاص بغض ہے لہذا ان ہر دو حضرات کی جانب یہ بات منصوب کی گئی کہ یہ میراجِ جسمانی کے قائل نہ تھے بلکہ یہ میراج کو ایک خواب تصور کرتے تھے اگر واقعتاً میراج کی حیثیتِ خواب کی ہوتی تو نہ کسی کے مرتد ہونے کا کیا سوال تھا نہ قریش کے مزاق اڑانے کا اور نہ امہانی کے گھر کی کہانی وضا کرنے کا آخر ان سبائیوں کو یہ داستانیں وضا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جانب جو روایات منصوب کی گئیں انہی کو دیکھتے ہوئے سرسید نے میراج کے جسمانی ہونے کا انکار کیا تھا اور قادیانی بھی انہی روایات کو سہارا بنا کر غلام احمد قادیانی کی میراج روحانی کے گیت گاتے رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول امیر معاویہ کے اس قول کو ابن حشام نے زیاد البقائی کے واسطے سے محمد ابن اسحاق سے نقل کیا ہے اس کے الفاظ ہیں یعنی محمد ابن اسحاق سے مروی ہے کہ مجھ سے یعقوب ابن عطبہ ابن المغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ ابن ابی سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے سلسلے میں دریافت کیا گیا انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے ایک سچا خواب تھا اس روایت میں اگر ہم محمد ابن اسحاق کی ذات اور اس کی مجوسیت کو بھی نظر انداز کر دیں تو یعقوب ابن عطبہ ابن المغیرہ تباہ تابعی ہیں 138 حجری میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا خواب میں دیکھا تھا اور کیا خواب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنی اس رائے کا اظہار کیا تھا اور یعقوب نے اس شخص کا نام نہیں لیا جس سے یعقوب نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول سنا تھا درمیان سے یہ روایت منقطع ہوئی اور منقطع روایت قابل قبول نہیں ہوتی پھر عربی لحاظ سے رؤیہ مصدر ہے جس کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنے پر بولا جاتا ہے خواب کے معنی میں تو مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس لفظ کا استعمال مجازی معنی میں کیا ہے اور لغوی معنی مراد نہیں لیے اس صورت میں یہ روایت خود دلیل نہیں بن سکتی بلکہ یہ خود دلیل کی محتاج ہوگی اور دعویٰ اور دلیل ایک نہیں ہوا کرتے ہمارے نزدیک یہ ساری کارستانی محمد ابن اسحاق کی ہے اس کے علاوہ اسے کوئی روایت نہیں کرتا اور مجوسی ہونے کے ناتے اسے امیر معاویہ سے جو تعلق ہوگا اسے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ویسے ہم اس کا تفصیلی حال پہلے عرض کر چکے ہیں محمد ابن اسحاق سے اس کی مغازی نقل کرنے والے اصل دو افراد ہیں ایک زیاد البقائی اور ایک سالمت الامرش ابن حشام نے زیاد البقائی سے اس کتاب کو نقل کر کے ترتیب دیا ہے گویا سیرت ابن حشام دراصل مغازی محمد ابن اسحاق ہے جو ابن حشام نے زیاد البقائی سے نقل کی تھی اور زیاد نے محمد ابن اسحاق سے آج دنیا میں محمد ابن اسحاق کے نام کی اگر کوئی کتاب موجود ہے تو وہ یہی سیرت ابن حشام ہے یعنی جس طرح تفسیر قلبی تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہو گئی اسی طرح مغازی ابن اسحاق سیرت ابن حشام کے نام سے مشہور ہو گئی چونکہ ابن حشام نے اس کتاب کو زیاد البقائی سے نقل کیا ہے اس لیے ہم زیاد البقائی کا بھی کچھ حال پیش کیے دیتے ہیں معارق زیاد البقائی اس کا پورا نام زیاد ابن عبداللہ ابن الطفیل البقائی ہے یہ کوفے کا باشندہ تھا اسے متعدد محدثین نے سقاہ قرار دیا ہے امام بخاری نے بھی اس سے ایک روایت نقل کی ہے لیکن دوسرے راوی کے ساتھ گویا یہ اس روایت میں تنہا نہیں ہے مسلم میں بھی اس کی روایت پائی جاتی ہیں امام احمد نے بھی اس سے روایت دی ہیں امام احمد فرماتے ہیں یہ سچا ہے ابو زرابی اسے سچا کہتے ہیں یحییٰ ابن مہین فرماتے ہیں یہ غزبات کی روایت نقل کرے پھر تو کوئی حرج نہیں لیکن بقیہ روایت میں ہرگز بھی قابل قبول نہیں نسائی کہتے ہیں ضعیف ہے قبی نہیں ہے ابو حاتم کا قول ہے کہ یہ حجت نہیں ہے ابن المدینی فرماتے ہیں ضعیف ہے ابن سعاد کہتے ہیں کہ اگچہ محدثین نے اس سے روایت دی ہیں لیکن محدثین کے نزدیک یہ حجت نہیں صالح جزرہ کا بیان ہے کہ فضاد تو ضعیف ہے لیکن مغازی کی روایت میں موتبر ہے عبداللہ ابن عدریز کہتے ہیں محمد ابن عسحاق کے اقوال اور روایت نقل کرنے میں اس سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نہیں اس لیے کہ اس زیاد نے ابن عسحاق کی مغازی اسے دو دفعہ پڑھ کر سنائی تھی اس کا انتقال 183 ہجری میں ہوا بہوالہ میزان جل نمبر دو صفحہ 91 قارین اس تفصیل سے چند امور ظاہر ہوئے نمبر ایک اکثر محدثین کے نزدیک یہ ناقابل اعتبار ہے نمبر دو جن کے نزدیک قابل اعتبار ہے ان کے نزدیک بھی مغازی یعنی غزوات رسول کی روایت میں موتبر ہے بقیہ روایات میں نہیں نمبر تین ہاں محمد ابن عسحاق کے اقوال کو سب سے زیادہ صحیح طور پر نقل کرتا ہے اتفاق سے اس روایت کا تعلق غزوات النبی سے نہیں اس لیے بھی یہ روایت ناقابل قبول ہے گویا کہ اس روایت میں تین عیوب جمع ہو گئے ایک زیادہ البقائی ناقابل اعتبار ہے دو ابن عسحاق مجوسی ہے یہودیوں سے روایت لیتا اور دھوکے بازی سے کام لیتا ہے تین درمیان سے ایک راوی غائب ہے اس طرح یہ روایت منقطع ہے اور منقطع روایت تو کسی کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک الزام تبری نے اسی قسم کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جانب بھی منصوب کی ہے جو اس نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے اس کے الفاظ ہیں حدثن ابن حمید قال حدثنا سلمہ عن محمد قال حدثن بعض آلی ابی بکر ان عائشہ تکانت تقول ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اسری بروحی کہ ہم سے ابن حمید نے بیان کیا ان سے سلمہ نے وہ محمد سے نقل کرتے ہیں محمد کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر کی اولاد میں سے کسی نے بیان کیا کہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم غائب نہیں ہوا تھا بلکہ میراج آپ کو آپ کی روح کے ذریعے ہوئی سید سلمان ندوی اس روایت پر مختصرا کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس روایت کے سلسلے میں محمد ابن اسحاق اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک راوی یعنی خاندان ابی بکر کے ایک شخص کا نام و نشان مذکور نہیں ہے اس لیے یہ روایت بھی پایا ہے سہت سے فروتر ہے محوالہ سیرت النبی جل نمبر تین صفحہ چار سو تین تیس اس کہانی کو درجہ سہت سے فروتر قرار دینا یہ بھی اس روایت کو ایک گونہ تسلیم کرنا اور اس کی حیثیت کو بڑھانا ہے غالباً سید صاحب مرہوم نے صرف اس چیز کو پیشے نظر رکھا کہ درمیان کے ایک راوی کا نام معلوم نہیں یعنی راوی مجہول ہے اس لحاظ سے یہ روایت غریب و مجہول ہے کاش سید صاحب ابن حمید اور سلمہ کے حال پر غور فرما لیتے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اس روایت کے بارے میں کچھ اور ہی رائے قائم فرماتے لہذا ہم پہلے سلمہ اور ابن حمید کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں محررخ سلمت العبرش محمد ابن اسحاق سے اس الزام کو نقل کرنے والا ایک شخص سلمہ نامی ہے اس کا پورا نام سلمت بن الفضل ہے عبرش کے لقب سے مشہور تھا یہ رائے کا قاضی تھا اسی لیے رازی کی نسبت سے مشہور ہے اس کی کنیت ابو عبداللہ تھی اپنے دور کا محررخ تھا محمد ابن اسحاق کی مغازی کا ایک راوی یہ بھی ہے ہم اس کا حال اور اس کے بارے میں محدثین کے نظریات امام زہبی کی دبانی نقل کرتے ہیں امام یحیٰ ابن معین فرماتے ہیں مغازی میں اس کی کتاب سے زیادہ اور کوئی کامل کتاب نہیں ہم نے اس سے کچھ روایت لکھی تھی امام اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے بخاری کہتے ہیں اس کی بعض احادیث منکر ہوتی ہیں نسائی کا قول ہے کہ یہ ضعیف ہے عالی بن المدینی کا بیان ہے کہ ہم جس وقت رعے سے واپس ہوئے تھے تو ہم نے ان روایات کو جو اس سے سن کر لکھی تھی لغو اور جھوٹ سمجھ کر زمین پر پھینک دیا تھا یحیٰ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ عبرش رازی شیعہ تھا امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں یہ قابل حجت نہیں امام ابو زرہ رازی کا ارشاد ہے کہ رہ کے باشندے اسے قطن پسند نہ کرتے تھے کیونکہ اس کے خیالات بہت گندے تھے اور قاضی ہونے کے لحاظ سے لوگوں پر بہت ظلم ڈھاتا تھا اگرچہ نمازیں بہت خوشو و خضو سے پڑھتا تھا قاضی بننے سے قبل بچوں کو پڑھایا کرتا تھا 191 حجری میں اس کا انتقال ہوا اس سلامہ ابن البرش سے یہ کہانی نقل کرنے والا ابن حمید ہے جو معرخ تباری کا استاد ہے اب اس کا حال بھی امام زہبی کی زبانی سن لیجئے محمد ابن حمید رازی اس کا پورا نام محمد ابن حمید ہے یہ بھی رائے کا باشندہ ہے یعقوب قمی یعنی جو شیعہ کتابوں کا مصنف ہے اس کے ہم وطن امام ابو زرہ رازی کا فرمان ہے کہ کذاب ہے بدلکل رازی فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کی پچاس ہزار روایات ہیں جن میں سے ایک بھی بیان کرنا میں پسند نہیں کرتا اسحاق القوسط کا بیان ہے کہ ہمارے سامنے محمد ابن حمید نے کتاب المغازی جو وہ سلمہ ابن البرش کے ذریعے محمد ابن اسحاق سے نقل کرتا ہے پڑھ کر سنائی اتفاق سے میں اس کے بعد علی ابن مہران کے پاس گیا میں نے اسے سلمہ کی کتاب المغازی پڑھتے دیکھا میں نے علی ابن مہران سے سوال کیا کہ کیا تُو نے یہ المغازی محمد ابن حمید سے سنی ہے وہ یہ سن کر حیرت میں مقتلا ہو گیا اور بولا کہ ابن حمید نے تو یہ کتاب مجھ سے سنی ہے یعنی ابن حمید کا یہ دعویٰ کہ ابن اسحاق کی روایات اس نے سلمہ سے سنی تھی یہ جھوٹ ہے اس نے تو علی ابن مہران سے سنی ہے اور علی ابن مہران نے سلمہ سے یہ حقیقت حال معلوم ہونے کے بعد اسحاق کو سچ فرماتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد ابن حمید کا زاب ہے سال جزرہ کا قول ہے کہ ہم لوگ اس محمد ابن حمید کو ہر بات میں جھوٹا سمجھتے ہیں میں نے اس شخص سے زیادہ اللہ سے بے خوف کوئی انسان نہیں دیکھا یہ لوگوں سے احادیث و روایہ سنتا اور ان میں رد و بدل کرتا رہتا تھا ابن خراش نے ایک بار اس محمد ابن حمید کی روایت بیان کی اور فرمایا اللہ کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے دیگر محدثین کا قول ہے کہ وہ لوگوں کی احادیث لے کر دوسروں کی جانب منصوب کر دیتا نسائی کہتے ہیں ضعیف ہے سالح جزرہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے زندگی میں دو شخصوں سے زیادہ جھوٹ کا ماہر کوئی نہیں دیکھا ایک محمد ابن حمید معرخ اور دوسرا ابن الشاز کونی امام فضلہ قرآن راضی فرماتے ہیں کہ میں اس محمد ابن حمید کے پاس گیا تو یہ سنی سنائی کہانیوں کی سندات وضع کر رہا تھا زہبی کہتے ہیں کہ اس کے شاگد معرخ تبری نے یہ بات تو یقین و صحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اسے قرآن بھی یاد نہ تھا آخر عمر میں اس سے روایہ سننے والے دو شخص ہیں ایک ابو القاسم بغاوی اور محمد ابن جریر تبری اس ابن حمید کا انتقال سن 248 ہجری میں ہوا بہوالہ میزان جلد نمبر تین صفہ پانچ سو تیس علی ابن مہران نے دعویٰ کیا تھا کہ ابن اسحاق کے روایات اس نے سالمہ سے نہیں سنی بلکہ اس نے مجھ سے سنی تھی اور میں نے سالمہ سے سنی تھی اس نے درمیان سے میرا نام غائب کر دیا اب ذرا علی ابن مہران پر بھی اچھٹی سی نظر ڈال لیجئے معرق علی ابن مہران یہ رئے کا باشندہ ہے ابن عادی کہتے ہیں یہ سالمت العبرش سے ابن اسحاق کی کتاب روایت کرتا ہے ابو اسحاق جوز جانی کہتے ہیں یہ سقہ نہیں ہے اس کا مذہب انتہاری ردی تھا بہوالہ میزان جلد نمبر تین صفہ 158 قارین چاروں ایرانی ہیں چاروں بدمذہب ہیں چاروں سبائی ہیں اور جو عرب ہے اس کا نام غائب ہے ان چاروں میں سے تین رئے کے باشندے ہیں یعنی سالمت ابن العبرش محمد ابن حمید علی ابن مہران اور اتفاق سے رئے کے محدثین انہیں کذاب سمجھتے ہیں مثلا فضلک الرازی ابو زرعہ رازی اور ابو حاتم رازی پھر ان رازیوں سے نقل کرنے والا محمد ابن جریر تبری ہے جو خود شیعہ ہے اور تبرستان کا باشندہ ہے اور رئے تبرستان کے علاقے میں داخل تھا تبری کا انتقال سن تین سو دس ہجری میں ہوا گویا تین سو دس ہجری تک یہ روایت صرف تبرستان کے علاقے میں گھومتی رہی اس سے باہر کا کوئی فرد اس روایت سے واقف نہ تھا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن اٹھاون ہجری میں ہوئی گویا دھائی سو سال تک اس روایت کا ایک ایک فرد کے علاوہ کسی کو علم نہ ہوا اور یہ علم باطن کی طرح سینہ بسینہ چلتی رہی بظاہر تو یہ ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے لیکن اس روایت کے ذریعے ان کور باطنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی حیثیت پر ایک کاری ضرب لگائی ہے کہ یہ تو صرف ایک خواب تھا اور خواب سچا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی اگر صرف یہ خواب تھا تو ان محرخین سے کوئی پوچھے کہ پھر صحابہ کو مرتد بنانے کی کیا ضرورت تھی اور کس لئے امہانی کے گھر کی کہانی وضع کی گئی ہمارے نزدیک اس روایت کا مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو متہم کرنا تھا ہم شاید اس روایت پر اتنی بحث نہ کرتے لیکن ہم اپنے بچپن سے یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ہر وہ طبقہ جو مذہب کا دشمن ہے وہ میراج جسمانی کے انکار کے لیے اس روایت کو ضرور پیش کرتا رہا ہے سرسید نے بھی اسی سے استدلال کیا پرویز اور ان کے ہمنوا بھی اسے پیش کرتے رہتے ہیں اور قادیانی تو خاص طور پر اس روایت کے شہد آئی ہیں یہ سب حضرات میراج کو ایک خواب قرار دیتے ہیں اور مزید بدماشی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بھی وہ اپنے ہم جنس کا خواب سمجھ بیٹھے ہیں جو شیطانی گورک دھندے کے علاوہ اور کچھ نہیں